موسیقی اسلام علیکم سٹوڈینٹس سوشل انٹرپنیورشپ کے پاتھوے پر انویشننگ کے بعد اگلا سٹپ یا پروسس جو ہے وہ فارمولیٹنگ ہے ہم نے پہلے ہی بات کی کہ ضروری نہیں ہے تمام ویشنریز جو ہیں وہ بیسٹ ایکسیکیوٹرز بھی ہوں ان کے پاس وہ ریکوائیڈ کمپٹنسیز وہ سکلز وہ مہارتیں وہ نالج وہ کوالیفیکیشن اور ٹریننگ موجود ہو جو ایک سوشل انٹرپرائز کو شروع کرنے کے لیے اور اس میں پروسیڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن فارمولیٹنگ وہ سٹیج ہے جس پر سوشل انٹرپنیور یا وہ بھی سوشل انٹرپنیور کو اپنی کمپٹنسیز اپنی سکلز جو بھی بیسٹ آف ہم اور ہر ہے وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ انٹرپنیوریل سکلز ہوں ہو سکتا ہے وہ وننگ سٹیکھولڈرز ہوں وہ کمیونکیشن کی سکلز ہوں ہو سکتا ہے وہ موٹیویشن کی اس کی سکل ہو جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو جن کے پاس ریکوائیڈ سکلز ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکے کہ وہ آ کے اس کے ساتھ اس کے ویجن کو implement یا execute کر سکے بہرحال یہ وہ سٹیج ہے جس میں actual steps لینے ہوتے ہیں کچھ concrete demonstrate کرنا ہوتا ہے کہ سوشل انٹرپنیور محض بیٹھ کر باتیں کرنے سوچنے میں انٹرسٹ نہیں ہے they actually want to do it وہ اس کو actually implement کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں they give best of themselves وہ اپنے اندر جو بھی ان کی بہترین سلاحیتیں ہیں ان کو demonstrate کرتے ہیں جو actual tasks اس سٹیج پر involve ہوتے ہیں اس میں پہلا task جو ہے وہ ایک mission statement ہے ویجن کو concrete steps میں لانا کہ کس طرح سے جو ہمارا idea ہے جو ہم نے سوچا ہے کہ ہم دنیا کو ایسے کر دیں گے یا اس طرح بدل دیں گے اس کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے mission statement reflect کرتی ہے کسی بھی انٹرپرائز جو ہے اس کی activities کو اس کے shorter اور longer term goals اور اس نے کیا achieve کرنا ہے اس چیز کو تو ایک mission statement جو ہے ظاہر یہ بھی desk پہ بیٹھ کے کرنا ہے لیکن یہ کرنے کا کام ہے کہ آپ کے پاس ایک fancy idea ہے آپ کا ایک بڑا شاندار vision ہے لیکن وہ steps آپ کیا لیں گے وہ کیا practical steps ہوں گے وہ آپ کی mission statement میں آئیں گے mission statement سے next جو ہے وہ آپ ایک strategic business plan جو ہے وہ formulate کرتے ہیں ہم نے شروع یہ جو topic تھا اس کو کیا تھا کہ mostly social entrepreneurs جو ہیں وہ trial and error سے سیکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ وہ بالکل ہی فارغ جو ہیں they walk in وہ plan کرتے ہیں جتنا ان کا vision ہو جتنی ان کی understanding ہو جتنی ان کو skills available ہو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ plan وہ لے کے چلتے ہیں مثلاً وہ entrepreneur جو کہ education کی field میں کام کرنا چاہتی ہے اور اس کا education کی کوئی training کوئی experience نہیں ہے کم از کم اس کا یہ plan ہونا چاہیے کہ اس کو volunteers win کرنے ہے اس کو لوگوں کو motivate کرنا ہے educationist کو teachers کو education investors کو administration کو education کی کہ اس کے vision کو وہ buy کریں اس کو وہ technical expertise اور input دیں جس کے ذریعے سے وہ آگے چل سکے اس cause کو achieve کر سکے اس کے علاوہ formulation کی stage پہ جو structure ہے organization کا یا social enterprise کا وہ آ جاتا ہے کیا entity legal entity ہوگی کس قسم کی registration چاہیے business کے طور پہ register کرانا ہے NGO کے طور پہ register کرانا ہے registration کی requirement ہے بھی یا نہیں ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا پھر organization کا constitution اس کے bylaws اس کا board of directors یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس stage پر formulating کی stage پر تیپ آتی ہیں اگر اس stage even اگر volunteers کا group بھی مل کے کام کر رہا ہے اور ابھی وہ کسی formal اس میں registered entity کے طور پہ legal entity کے طور پہ recognize نہیں بھی ہیں تو کام کو آسان بنانے کے لیے roles and responsibilities assign کرنے کے لیے volunteers کے درمیان ایک minimum plan ہونا ضروری ہے کہ مختلف لوگ جن کی مختلف competencies ہیں وہ اس cause کے حوالے سے کس کس طرح contribute کریں گے اور یہ نہیں کہ ہر کام جو ہے وہ سب ہی کر رہے ہیں اور کوئی کام ایسا ہے جس کو کوئی بھی نہیں کر رہا تو لوگوں کو roles and responsibilities allocate کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ formulation کا process جو ہے اس کو thoroughly کیا جائے پھر یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ resources resources ضروری نہیں ہیں sitting out there bank سے کرزہ لے لیا کسی نے بہت ساری funding کر دی بعض اوقات resources جو ہیں وہ کترہ کترہ چن کے جمع کرنا پڑتے ہیں تو social entrepreneur اور اس کے volunteers کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ resources ہیں کہاں اور وہ کیا strategies ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے cause کے لیے ان resources کو attract کر سکتے ہیں پھر resources جو ہیں وہ صرف financial resources نہیں ہیں اس میں human resources بھی شامل ہیں کہ کون سے expert لوگ ہیں ان کو motivate کرنا ہے کہ وہ ان کے کام میں شامل ہوں اس کے ساتھ ہی hiring کے decisions آ جاتے ہیں resources skates ہیں payment کرنا ممکن نہیں ہے زیادہ تر volunteers کام کر رہے ہیں لیکن کوئی کام ایسا ہے کوئی skill یا کوئی technical چیز ایسی ہے جو volunteers میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تو ایسے میں hiring جو ہے وہ inevitable ہو جاتی ہے تو کیا social entrepreneur کو decide کرنا ہے کہ young smart university graduate جس کو اور جس کا مقصد صرف ایک job حاصل کرنا ہے اس کو اچھی payment کر کے اچھی salary offer کر کے hire کر لیا جائے کل کو اس سے بہتر offer ہوگی تو وہ چلا جائے گا یا پھر ڈھونڈا جائے کسی ایسے شخص کو جس کی میں بھی اتنی expertise تو نہ ہوں لیکن اس کی ایک motivation ہو اس cause میں contribute کرنے کے لیے اور وہ کم salary یا کم wages کے اوپر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو یا اپنے ساتھ کسی volunteer کو train کرنے کے لیے تیار ہو تو یہ وہ سارے decisions ہیں جو formulating کی سٹیج پہ social entrepreneur کو خود کرنا ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ جو volunteers یا جو minimum hiring ہے جو اس نے کی ہے ان لوگوں کو مل کے یہ plan چیزیں کرنی ہوتی ہیں تا کہ پھر concrete action جو ہے اس کو کیا جا سکے Thank you